السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے نام نہیں بتائی انہوں نے سوال یہ ہے جو بچہ مردہ پیدا ہو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں کیا حکم ہے دیکھیں جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے زندوں والے احکام نہیں آگر بچہ زندہ پیدا ہوا اب چاہے وہ جتنی دیر بھی زندہ رہا یعنی پیدا ہونے کے فوراں بعد مر گیا چاہے اس نے ایک بھی سانس لی پھر بھی ایسے بچے کے لیے زندوں والے احکام لاگو ہوں گے یعنی اگر کوئی بچہ پیدا تو زندہ ہوا اور پیدا ہونے کے فوراں بعد مر گیا ایک بھی سانس لے کر مر گیا تو ایسے بچے کو غسل بھی کرائیں گے کفن بھی پہنائیں گے اور اس بچے کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اسے دفن کریں گے جو بچہ زندہ پیدا ہوا ہے اس کا غسل کفن اور جنازہ پڑھا جائے گا لیکن جو بچہ مردہ پیدا ہوا یعنی ماں کے پیٹ میں ہی وہ مردہ ہو گیا مر گیا پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ مر گیا تو اب ایسے بچے کے لیے زندوں والے احکام لاغو نہیں ہوں گے یعنی ایسے بچے کو غسل کرانا بھی ضروری نہیں نہ ہی کفن پہنانا ضروری ہے اور نہ ہی ایسے بچے کا جنازہ پڑھا جائے گا جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مردہ تھا یعنی مردہ پیدا ہوا اس بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا کیا کرنا چاہیے اس سوالے سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو اگر اس پر پانی بہانا چاہیے اس کے جسم پر تو بہا سکتے ہیں اور اگر صاف کپڑا ہے کوئی تو صاف کپڑا لپیٹ دیں اسے اور صاف کپڑا لپیٹ کر کہیں قبرستان میں گڑا کھوڑ کر دبا دینا چاہیے ایسے بچے کا جنازہ نہیں پڑھیں گے جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس بچے کا نام ضرور رکھیں گے کیونکہ قیامت کے دن یہ بچے زندہ کیے جائیں گے اور اپنے نام سے پکارے جائیں گے نام رکھنا یہ ضروری ہے لیکن جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی اسے غسل کفن دیں گے ایک صاف کپڑا لے کر اس میں لپیٹ دیں اور قبرستان میں کہیں اس کو گڑا کھوڑ کر دبا دیں جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے جو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے اسے قبرستان میں نہیں دفناتے بلکہ کہیں اور گڑا کھوڑ کر دبا دتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے بہتر یہ ہے کہ مردہ بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو اسے بھی قبرستان میں ہی دفنانا چاہیے شرعا کوئی منع نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید شریعت کا حصہ اسلام ہے کہ مردہ بچے کو جو ہے وہ قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے ایسا بالکل نہیں ہے اسے بھی قبرستان میں ہی دفنانا چاہیے جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے باقی اس کا جنازہ وغیرہ نہیں پڑھیں گے نہ اسے غسل دیں گے نہ اسے کفنائیں گے لیکن یہ ہے کہ اسے صاف کپے ملے پیٹ کر جو ہے اسے جو ہے کہیں قبرستان میں گڑا کھوڑ کر دبا دیں گے بس اتنا کریں گے باقی جنازہ وغیرہ پڑھنا یا جس طرح قبرستان میں دفنانا منہ سمجھا جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے قبرستان میں ہی دفنائیں گے جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اس کا نام بھی رکھیں گے کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے نام سے ہی پکارے جائیں گے امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں